راپیل ڈیل کے وقت جو چنتہ راہل گاندھی نے ویقت کی تھی حج وہے سامنے آ گئی ہے بھارت میں راپیل بنانے والی انی لمبانی کی کمپنی ریلائنس ڈیفینس اینڈ انجنیرنگ لیمٹیڈ ڈیوالیا ہو گئی ہے یہ وہی کمپنی ہیں جو بھارت میں فرانس کی ڈاسول ایوییشن کے ساتھ ایک جوئنٹ وینچر بنا کر راپیل ڈیل میں مکھے بومی کا نبا رہی ہے کرج میں ڈوبے انی لمبانی کی اس کمپنی کے ساتھ جب راپیل ڈیل ہوئی تھی تب راہل گاندھی نے جو کہا تھا وہے سنیے انی لمبانی جی نے ہوای جہاز کبھی نہیں بنایا انی لمبانی جی 45,000 کروڑ روپے کرج میں ہے انی لمبانی جی نے کمپنی کچھ دن پہلے کھولی راپیل کونٹرچ سے کچھ دن پہلے کھولی دوسری طرف ایچیل 70 سال سے ہوای جہاز بنا رہی ہے کوئی کرزہ نہیں ہے ہزاروں انجنیئر ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں چھوٹا سا سوال جو ہوای جہاز 520 کروڑ روپے کا تھا اس کو آپ نے 1600 کروڑ روپے میں کیوں کھریدا پورا دیش جاننا چاہتا ہے کہ انی لمبانی جی نے اور موڈی جی نے کیا ڈیل کیے راہل گاندھی کی چنتہ واجب تھی کیونکہ یہ ڈیل 2012 میں یو بیے کے سمیں میں ڈسول اور سرکاری بھارتی کمپنی ایچیل کے بیچ کھوئی تھی اور اس وقت راہل کی قیبت بھی 526 دسم لو ایک کروڑ روپے پورتی راہل تیہ ہوئی تھی لیکن 2014 میں بھاجبہ سرکار آنے کے بعد اس ڈیل کو دوبارہ کیا گیا اور پردھان منتری نریندر نوڈی جی نے اپنے مطر انی لمبانی کو یہ ڈیل دیے جانے کے لیے فرانس سرکار پر دباؤ بنایا اور راہل کی قیبت بھی تین گناہ سے ادھک بڑھا کر اسے لگ بھل 1650 کروڑ روپے سے ادھک میں خریدا تھا آج تک کی ریپورٹ کے انسار اس بات کا کھلا تھا خود پرانس کے تتکالین راشتپتی فرانسوہ اولاند نے کیا تھا کہ راہل ڈیل کے لیے انی لمبانی کی ریلائز ڈیفینس کا نام خود بھارت سرکار نے سجھایا تھا کمپنی ڈوبنے سے عام نویسکو اور LIC کو چپک لگنے والی ہے کیونکہ اس میں 7.9% فیصدی حصہ LIC کا بھی انویسٹمنٹ تھا ڈوبے ہوئے مطر کو اُبھارنے کے لیے موڈی جی نے لاکھو ہندوستانی لوگوں کا پیسہ ڈوبا دیا اور پھر بھی کہتے ہیں سب چنگاسی